بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام کسان دوست ذمہ دار بھائیوں کو کسان دوست ٹکنالوجی یوٹیب چینل میں خوشحامدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا اپنا ذریع مار حتیق و رحمان تو آج ہم پیاز کی پنیری کے اندر کڑے ہیں اور پیاز کی پنیری کے اندر جڑی پوٹیوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس سے ذمہ دار بہت پریشان ہوتا ہے کہ ان جڑی پوٹیوں کو کنٹرول کیسے کرے کیونکہ اس کی گوڑی کرتے ہیں تو کیونکہ پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو گوڑی کرنا بھی بہت مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے میں ایک حل لے کے آیا ہوں اور بہترین حل ہے کینزو کے ایک پروڈیکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں ہتف اور ہتف دو پروڈیکٹ ہیں یہ اور یہ صرف پندرہ سے بیس ایمیل آپ جو پیاز کی پنیری ہے اس کے اوپر ہے بیس لٹر کی جو ٹینکی ہے اس میں پندرہ سے بیس ایمیل یہ دوائی ملا کے یعنی ہتف ملا کے سپرے کروا دیں گے تو یہ جو آپ کو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں جتنی بھی قسم کی ہیں تو یہ بہترین طریقے سے یہ والا پروڈیکٹ ہے یہ والا پروڈیکٹ کنٹرول کر لے گا یعنی کہ ہتف اس کو کنٹرول کر لے گا چوڑے پتے کے لئے اور جو اس کے اندر یہ نکیلے پتے ہیں اس کے لئے آپ کام کا زیار جس کو کوزیلہ فوق بھی بولتے ہیں کام آپ استعمال کروائیں گے تو کام سے یہ نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو جائیں گی اس کے علاوہ لسن کے اندر بھی اس کو کیا جا سکتے ہیں لسن کے ابتدائی سٹیج پہ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس میں جو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہوگی ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گی اور اس لسن کے اندر بھی جو نکیلے پتے والی ہے اس کے اندر بھی کام کا سپریے کرائیں گے تو کام کا آپ نے اگر ابتدائی سٹیج پر کرواتے ہیں یعنی پنیری پر سپریے کرواتے ہیں تو کام کا ستر ایمل بیس لٹر ٹینکی میں اور ہتف کا پندرہ سے بیس ایمل فی ٹینکی میں استعمال کریں گے اس کے علاوہ لیکن جب اس پنیری کو شفٹ کر دیتے ہیں پیاز کی پنیری کو تو اس وقت یہ پروڈیکٹ ہتف دو سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے یوز کریں گے اور نکیلے پتے کے لیے کام جو ہے وہ چار سو سے لے کر پانسو ایمل فی اکڑ کے حساب سے استعمال کریں گے تو بیاز اور لسن کے اندر چوڑے پتے اور نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں بہترین طریقے سے کنٹرول ہو جائیں گی تو ہم آپ کو ہتف کے ریزلٹ چیک رہواتے ہیں دوسرے فیلڈ میں تو آئیے چلتے ہیں دوسرے فیلڈ میں تو یہ دیکھیں یہ چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں تو ہتف کے یہ ریزلٹ ہے کہ آپ چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا سپریے کر کے بہترین طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے اب نکیلے پتے والی رہ گئی ہیں تو اس پر کام کا سپریے کروا کے آپ بہترین طریقے سے پیاز کی پنیری کے اندر چوڑے پتے اور نکیلے پتے کو بہترین طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یعنی کہ لسن اور پیاز کے لیے یہ بہترین ہے کہ گوڑی کرنے سے بہت زیادہ ایکسپینس ہیں مزید ذریعی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسیان دوست ٹکنالوجی یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ذریعی معلومات آپ کو برورت نہیں سکیں میں ہوں آپ کا اپنا ذریعی معلومات